پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید یکم اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر ہونے والے حملے کے لیے ایران نے اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیا اس حملے میں ایرانی فورس پاسداران انقلاب کے دو جینرلز کے علاوہ دیگر ساتھ اہلکار بھی ہلاک ہو گئے تھے اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی نے اسرائیل کو اس حملے کا جواب دینے کا اعلان کیا تھا ماضی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان درپردہ لڑائی یا شیڈو وار چلتی رہی ہے لیکن ہفتے کے روز میزائل اور سینکڑوں ڈرونز کے ذریعے ایران نے تاریخ میں پہلی بار اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا تہران کی اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی نے اسرائیل کو زیادہ نقصان تو نہیں پہنچایا لیکن اسے اپنی حکمت عملی پر نظر سانی کے لیے ضرور مجبور کیا ہے اس جوابی حملے کا مقصد اسرائیل کو یہ باور کرانا تھا کہ اس طرح کے اخدام کے نتیجے میں اسے جوابی کاروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایران کے میزائل حملے جو کہ انیس سو تہتر کی یوم کپوٹ جنگ کے بعد ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا اس پر بڑے پیمانے پر عالمی رد عمل سامنے آیا روس کی طرف سے تیار کردہ مضمتی بیان کی امریکہ برطانیہ فرانس کی جانب سے مخالفت کے بعد بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے اسرائیلی اخدام کی مضمت نہیں کی جنوری دوہزار بیس میں امریکہ کی جانب سے فضائی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے جواب میں ایران نے عراق میں واقع امریکی کیمپ پر سٹرائک کی تھی اسرائیل کو تب سے ایران کی جوابی کاروائی کرنے کی صلاحیت کا علم تھا مشرق وسطہ پر نظر رکھنے والے کئی ماہرین کے مطابق ایران کی جوابی کاروائی بہت ہی سوچ سمجھ کر کی گئی جس کا مقصد تباہی نہیں بلکہ تلویب کو ایک مضبوط پیغام دینا تھا کہ وہ بھی اس طرح کے اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ کچھ حلقوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایران کا ازرائیل پر حملہ فلسطینیوں کو ایک متاثر کن پیغام بھی دیتا ہے کہ کم از کم ایک مسلم ملک تو ایسا ہے جو ازرائیلی جاریت کا جواب دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں کترائے گا پاکستانی دفتر خارجہ رہے ایرانی حملے پر کہا ہے کہ آج کی پیشرف سفارتکاری میں تاتل کے نتائج کو ظاہر کرتی ہے یہ ان پہلوں میں سنگین مزمرات کو ظاہر کرتی ہے جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل عالمی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہے دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل اسرائیلی اقدام کی مضمت کر دیتی تو ایران کی جانت سے کیے گئے جوابی حملے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی یہ ساری صورتحال اس اہم سوال کو جنم دے رہی ہے کہ مشرق وستہ کی حالات جو پہلے ہی کشیدہ ہیں کیا اب اس میں مزید کشیدگی دیکھنے میں آئے گی خاص طور پر اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف بلواستہ یا بلاواستہ طور پر کوئی جوابی کاروائی کی تو ایران کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا ادھر اسرائیل کو تسلیم کرنے والے عرب ممالک کا بھی رد عمل کیا ہوگا اس پر بھی نظر رکھنا ضرور ہے اسی معاملے پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے سوال اس طرح سے ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ کیا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا یا اسرائیل سخت رد عمل دے سکتا ہے حسن عصار صاحب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا یا جس طرح کا ایران نے جواب دے کر بتایا ہے یا متنبع کیا ہے تمبی دی ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اب اسرائیل کوئی رد عمل نہیں دے گا یہ بات ختم سمجھے جائے گی نہیں اگر کوئی بےہود کی ہوگی تو رد عمل آئے گا کیونکہ ایران ایرانیوں کا ہے اور ایرانیوں کی تاریخ ہے اور وہ سوپر پار رہ چکے ہیں ہاتھی مر کے بھی سوال آق کا ہوتا ہے یہ انہوں نے ثابت کر دیا آپ کے اپنے انٹرو میں بھی یہ ہے کہ جواب تو آیا کسی مسلمان ملک سے برنا تو یہ ہے کہ جہتی تو فلنہ تو نارے کاک بھی نہیں بارہل ایک بات ذہن میں رکھیں ایران نے ٹیکنکلی ایک محدود رد عمل دیا بعد میں یہ بھی کہا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا انلس تم پھر کوئی پنگا لو ٹیک ہے اور جو رد عمل تھا وہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہ کے دیا ٹیک ہے ان کی جو آپ نے حوالہ بھی دیا ڈومیسکس میں جو کچھ آچھا یہ ایک پہلو ہے ایک فریق کے بارے میں میں نے ان کے سوپر پار ہونے کا ان کی تاریخ کا ان کے مزاج کا حوالہ دیا جان بوجھ کے دوسری طرف یہودیوں بلکہ سہونیوں کے بارے میں میری رائے بہت عجیب و قریب ہیں مٹھی بھر لوگوں نے دنیا کو نچایا ہوا ہے آپ کے میڈیا سے لے کہ آپ کا آج کا سارا فینینشل سسٹم یہ دنیا ان کے دیئے ہوئے تین نظاموں پہ چل رہی ہے مانے یا ڈھیٹوں کی طرح نہ مانے مٹھی بھر سہونی کہتا ہوں میں یہودی اچھے لوگ ہیں اچھا بہت ذہین بھی ہیں اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ گیلے پہ پاؤں نہیں رکھیں گے کیوں نہیں رکھیں گے کہ اگر بات ہاتھ سے نکل گئی ہے مجھ سے کروڑ گنا زیادہ شعور ان کو ہوگا تو پھر مٹھی بھر یہودیوں کی مختصر سی آبادی کا نام و نشان مٹ جائے گا مسلمانوں کی تعداد دیکھو کرسیانٹی کی تعداد دیکھو یہ وہ کھیل لمبا ہے پھر چانہ کا اور ہے روس کا اور ہے لیکن یہ بنیادی طور پر اگر ریلیجنس کے حوالے سے دیکھو تو دوتو یہ تو ہیں ہی نہیں یہ تو اپنے انٹیلیکٹ کے بلبوتے پہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں نمبر گیم بھارال امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی نہیں جتنی آج سے صدیوں پہلے ہوتی تھی لیکن ان کے تو مار ہی نہیں ہیں پنگا لیا انہوں نے اور بے گہرتی ہے قوام و تحدہ کی کو پہلی بار ہے یہ رکھیل ہے بنیادی طور پر چند بڑی طاقتوں کی اور یہی انسانی تاریخ ہے صحیح ٹھیک شہزاد صاحب درست ہے رتھم جائے گا یا معاملہ یہی پہ ٹھہرے گا شہزاد صاحب بضاہر تین سو سے زیادہ میزائل ڈرونز داغے گئے ہیں کوئی قابل ذکر جانی نقصان انفرسٹرکچر کا نقصان نہیں ہوا اور آن بورڈ بھی کیا ایک تو بین اقوامی قوانین کے اندر پلے کیا دوسرا آن بورڈ بھی کیا امریکہ کو بھی اور دیگر نیبرنگ کنٹریز کو بھی پہلے سے ہی کہ کر سکتا ایران مقصد کیا تھا ایران کا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایران نے حملہ کیا ہے یہ غزہ کے اندر جس قسم کی تباہی اور نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے پچھلے آٹھ ماہ سے اس کے جواب میں نہیں کیا کیونکہ اگر اس کے جواب میں ہوتا تو اس قسم کا ردعمل نہ ہوتا جو کہ انہوں نے دیا یہ بڑا نپا طلا ردعمل تھا بڑا کیلیبریٹڈ تھا محدود تھا جس طرح سے حسن صاحب کہہ رہے تھے تو اس کو سمجھنے کیا تو کس چیز کے جواب میں ظاہر ہے کہ ان کے کانسلیٹ کے اوپر حملہ ہوا اس کے جواب میں دیا اس سے بہت بڑھ کے آگے سمجھداری کے ساتھ ایران نے اپنا پتہ کھیلا ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ پروپورشنیٹ تھا متناسب کے حساب تھا یا یہ ایک کلیبریٹڈ تھا نپا طلا کہ اس سے نہ بڑھاوا ملے نہ کوئی اور کسی کے ہاتھ میں لائف لائن چل جائے کہا جاتا ہے کہ نیتن یاہو جو ان کا وزیراعظم ہے اسرائیل کا وہ اس وقت انتظار کر رہا ہے کہ جنگ کا دائرہ پھیلے تاکہ امریکہ بھی شامل ہو جائے ایران بھی شامل ہو جائے اور وہ جو اس کی سیاست اور اپنی پوزیشن جس طریقے سے سسٹین رکی ہوئی ہے وزیراعظم کے طور پر یا چل رہی ہے وہ قائم و دائم رہے ورنہ اس کو شک ہے کہ جنگ ختم ہوگی تو پہلا کام ہوگا کہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اور اس کے کیسز پڑے ہوئے جسے وہ بچنا چاہ رہا ہے تو یہ ساری ایک انٹرنل پولیٹکس بھی ہے ایک باہر کی پولیٹکس کے ساتھ تو دوسری بات ہوگی تو ایران ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا جس سے وہ جنگ میں جائے جو کہ ال ٹائمڈ ہے جو وہ نہیں لڑنا چاہتا اور نہ ہی امریکہ اس جنگ میں جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ تو اپنے الیکشن کے سلسلے میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بہت کا وزن کتنا تھا اور وزن کے ساتھ آپ تباہی کا ایک پیمانہ بناتے ہیں اور اس تباہی کے ساتھ آپ پھر ایفیکٹس اثرات جو اس کے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دشمن پر کتنے اثرات ہوئے یاد رکھیں کہ اسرائیل نے اپنے ایک بہترین دپائی نظام کے ساتھ وہ کہتے ہیں ایران کہتا ہے پچاس فیصد وہ کہتے ہیں نین آنویں فیصد نین آنویں ناسی پچاس ناسی اسی فیصد کہہ لیجئے جو کہ یہاں سے شروع ہوتے تھے جو ہی ائر بون ہو کے یہاں سے گئے ہیں تو چالیس پنٹالیسمنٹ کا سفر تو تھا ان کے لیے جس سے پہلے وہاں پہنچنا تھا اور یہ جو ڈرون تھے ان کا تو اس سے بھی زیادہ تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا لمبا ایک ٹریک تھا جو کہ اویلیبل تھا جو ان لوگوں کے ان دفائی قوتوں کے لیے جو کہ اس وقت آلیڈی میدان میں بیٹی تھی گلف سے لے کے اسرائیل تک پہنچنے کے لیے جس میں امریکی فرانسیسی برطانوی کچھ اور بھی یہ سب کے سب شامل تھے کہ کہاں کھاں پہ ان کو گرائے جا سکتا ہے بہرحال جو پہنچا وہ اتنا ضرور تھا کہ اس نے ڈیٹرنس اسٹیبلش کر دی اور کہا بتا دیا اسرائیل کو اور دنیا کو بھی کہ میرے پاس یہ ایبلیٹی ہے کہ اس دفعہ تو میں نے کنمنشنل ویپن بیجے میرے پاس نیوکلیر بھی ہے جو کہ میں اگر اس میں ڈال دوں تو تمہاری تباہی کا پیمانہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے تو اس نے ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کیا جنگ کو بڑھاوہ نہیں دیا کسی کے ہاتھ میں سیاسی فائدہ نہیں دیا اور اپنا پیغام بھی پچھا دیا لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ ایران جیساں کہہ رہے ہیں اتنی بڑی سیبلیزیشن اتنی پرانی سیبلیزیشن اس کو پتا ہے کہ میں نے کس حد تک کھیل لیں میری اپنی طاقت کتنی ہے میرے پاس سپیس کتنی ہے یہ اکل مند قومیں اس طریقے سے سوچ کیا اپنے معاملات کو کرتی ہیں یہ احساسات اور جذبات کے ساتھ درم صاحب ایک حد تک تو اوپر بات ہوگی کہ ایران نے نپاتولہ جواب اور اپنی بات کو سامنے رکھ دیا ہے کیا اسرائیل اور یورپ سے یہ اس معاملے کو سمجھ جائیں گے مگر دوسری طرف ایک پاکستان کا انگل بھی یہاں پر موجود ہے پاکستان نے ہمیشہ کوشش کیا مسلم ممالک کے آپسی تنازیات کے اندر وہ غیر جانب دار رہے اور کئی سی جگہ پر دکھائی نہ دے اسرائیل کے معاملے پر ایک مخصوص موقف رہا ہے کچھ عرب ممالک کے تعلقات کے باوجود پاکستان پیچھے ہی رہا ان معاملات کو لیکن لیکن اس وقت ہمارا انحصار بھی ہے معاشی طور پر کہیں نہ کہیں عرب ممالک پر کیا پاکستان کے لئے کسی قسم کی آزمائش اور چیلنج بن سکتا ہے پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں رہا پاکستان کا بڑا واضح موقف راہ ہے کہ ہم عربوں کے ساتھ ہیں عرب اسرائیل تنازے میں اور عربوں کو ہماری جتنی ضرورت ہوگی وہ ہم دیں گے جتنی عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں پاکستان نے مکمل سپورٹ کیا ہے پاکستان نے اپنے فوجی بھی بھیجے اپنے پائلٹ بھی بھیجے اپنے مالی امداد بھی دی اپنے اسٹس بھی دیے اب بھی پاکستان کا یہ موقف ہے جب بھی عرب یہ فیصلہ کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ لڑنا ہے تو پاکستان ساتھ دے گا لیکن کیا پاکستان فلسطینیوں کو اس صورت میں بھی ساتھ دے سکتا ہے جبکہ ایک تنظیم حماس یہ فیصلہ کرے کہ اس نے اسرائیل سے جنگ لڑنی ہے جبکہ جو فلسطینیوں کا ہی دوسرا حصہ غرب اردن ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہ ہو اس تنازع کی جو سب سے بڑی تلخ حقیقت جو ابھی میرے کولیگز نے بھی کی جو ان کی بات کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قومی ریاستوں کے عہد میں رہ رہے ہیں کسی کو امت شمت کا کوئی درد نہیں ہے کسی کو انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے سب اپنے قومی مفادات کو گارڈ کر رہے ہیں ایران نے جو کچھ کیا وہ قومی مفادات کے لیے کیا اگر غزہ کے لیے کرنا ہوتا تو آٹھ مہینے موجود تھے اور وہ آج یہ ٹویٹ نہیں کرتا کہ آپ گل ختم سمجھو گل کیسے ختم ہو گئی فلسطینی تو آج بھی مر رہے ہیں آپ کا پراکسی تھا نا آپ نے آم اور ٹرین کیا تھا نا آپ کی شہ پہ اس نے جنگ چھیڑی نا چل عربوں نے تو اسے اکیلہ چھوڑ دیا آپ نے کیوں اکیلہ چھوڑا آپ تو صرف اپنے سفارت خانے پر حملے کا میئر رسپانس دے رہے ہیں اپنا ڈیٹرنس اسٹیبلش کر رہے ہیں یہ تو قومی ریاست کا معاملہ ہے ہم نے نہیں کیا جب بھارت ہماری حدود میں گھسا تو ہم نے اپنا ڈیٹرنس اسٹیبلش نہیں کیا جب ایران پاکستان کے حدود میں گھسا تو ہم نے اسٹیبلش نہیں کیا اسرائیل کسی بھی ملک میں یہ کام کرے جس کی تھوڑی سی بھی حیثیت ہے وہ ڈیٹرنس اسٹیبلش کرے گا کیا اسرائیل پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ کر دے تو پاکستان بیٹھا رہے گا پاکستان بھی یہی کچھ کرے گا تو یہ تو ایک ریاکشن ہے تو کیا معاملہ رفع دفع ہو گیا یا اسرائیل پھر کوئی جواب دے گا جو ایران دیکھئے اس لیے اس لیے رفع دفع ہو گیا کہ ایران کا ابجیکٹیو اچیو ہو گیا جو میں نے بیان کر دیا اسرائیل کا ابجیکٹیو بھی اچیو ہو گیا اسرائیل نے جان بوچ کر پرووک کیا یہ کلیش کروایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نتن یاہو کی سیاست بھی بچ گئی غزہ سے بھی ساری توجہ ہٹ گئی اور مغرب میں جو ناراضگی تھی اس کے خلاف جو پورا مغرب پبلک اپینین اس کے خلاف ہو رہی تھی اور حکومتیں مجبور ہو رہی تھی امریکہ نے مجھے یاد نہیں پڑتا پچھلی دفعہ کب امریکہ نے اسرائیل کو ایسی وارننگ دی تھی ایک وارننگ دی تھی اب وہ سب کے سب اسرائیل کے پیچھے کٹھے ہو گئے پبلک اپینین میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی فلسطینی تو پھر اکیلے کھڑے ہو گئے واحد امید جو اس وقت فلسطینیوں کی پیدا ہوئی تھی وہ ویسٹ کی پبلک اپینین کی وجہ سے ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ مغربی ملکوں کا رویہ بدر رہا تھا تو وہ بھی اچیو کر لیا اسرائیل نے تو اسرائیل بھی نہیں بڑھانا چاہتا اسرائیل بھی جنگ نہیں چاہتا ایران بھی جنگ نہیں چاہتا اور مغربی ملک بھی جنگ نہیں چاہتے کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا تو آگے کیوں بڑھے گا معاملہ ہوا تو چھوٹا سا کوئی کلیش گئی اور ایک آدھ ہو جائے گا لیکن فلسطینی تو رول گیا نا فلسطینی تو بے یاد و بے یار و مددگار بچارے مرتے رہیں گے نا آج آپ اور میں بھی کیا بات کر رہے ہیں اسرائیل اور ایران تنازی کی بات کر رہے ہیں نا آج آپ اور میں بھی فلسطین کی بات تو نہیں کر رہے ہیں درست تو وہ مقصد بھی حاصل ہو گیا دکھ تو یہ ہے کہ فلسطینی بے یار و مددگار ہیں نہ کوئی انسانیت کی نام پہ ان کی مدد کرنے کو تیار ہے نہ عرب عربیزم کے نام پہ نہ زبان اور علاقے کے نام پہ نہ انسانیت کے نام پہ ان کے لئے کھڑا ہونے کو کوئی تیار ہے اب سار صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ایران کا جواب تھا اس سے کوئی ردعمل کریئٹ ہوا جو زیغم صاحب بات کر رہے ہیں کہ اور فلسطین کے لئے مشکل ہوگی اگر ایک اپینین بن رہا تھا نہیں ہوا یا جس طریقے سے ایران نے دھمکی دی کہ اگر کوئی سپورٹ کرے گا اسرائیل کو یا سپیس دے گا تو ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے میسج زیادہ سخت گیا اور فلسطین کے لئے کہیں نہ کہیں کوئی آسانی یون کے لیول کے اوپر امریکہ کے لیول پر ہو سکتی ہے یہ نہیں میرا نہیں خیال ایران اگر اور ممارک اس میں شامل ہوئے جنگ میں خدا نہ خواستہ تو ایران کو ان کے خلاف کاروائی کر سکے گا دیکھیں جو ساری باتیں ابھی کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ساری باتیں تقریباً کبر ہو گئی ہیں آپ کو یاد ہوگئے جنرل سلمانی کو مار دیا تھا امریکہ نے تو کاسم سلمانی کو تو کیا اس پہ ایران نے کیا کیا تھا اس پہ کوئی جواب دیا تھا اگر آپ کو یاد پڑتا ہے نہیں دیا تھا نا جواب تو ایران نے کیا امریکہ نے کیا تھا تو اس لئے نہیں کیا اب اسرائیل نے یہ کیا سچویشن ایسی تھی سر ایراک میں جواب دیا تھا امریکہ کے بیس کیمپ سٹرائک کی تھی وہاں پہ جو ان کا کیمپ تھا امریکی کیمپ اس پہ سٹرائک کی تھی لیکن دیکھیں امریکہ میں تو نہیں کی نا ابھی بھی اسی طرح کسی مقامی اڈے پر کر دیں تو وہ الگ بات ہے لیکن جس طرح ایران نے ابھی اسرائیل نے دو جنرل شاید مارے گئے ہیں جو ابھی دمشق میں جو حملہ ہوا ہے ان کے سفارت خانے پر اس کے جواب میں انہوں نے یہ کیا ہے اپنی ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنے کے لیے لیکن بہت زیادہ افیکٹیو نہیں ہے اس پر لوگ بات کر رہے ہیں دوسری طرف جو بات ابھی زیگم صاحب کر رہے تھے مقصد یہی تھا دونوں اسرائیل کا بھی اور ایران کا بھی کہ فوکس جو ہے وہ ان پہ رہے اور ان کے جو مسائل اندرونی مسائل ہیں ان کو کانٹر کرنے کے لیے ان کو ایک اچھا بہانہ مل گیا غازہ سے توجہ ہٹ گئی ہے اس کے فلسطینیوں کی بات نہیں ہے اب ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو بتائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو تھا ایک ریزن ہے ابھی برطانیہ نے آج ہی تھوڑی در پہلے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ اس کے جواب میں کوئی اور حملہ نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات یہاں تیہ ہو جائے گی برطانیہ کیونکہ برطانیہ نے کہا برطانیہ کا بہت انفلنس ہے اسرائیل پہ اور اسرائیل کو بنانے والا بھی برطانیہ ہی ہے برطانیہ نے دو مسئلے پیدا کیے ہیں دنیا میں ایک فلسطین کشمیر کا دونوں کو چھوڑ گیا اور دونوں نے خطے میں تباہی مچائی ہوئی ہے تو اگر برطانیہ نے اسرائیل کو کہا ہے تو شاید وہ مان جائے اور یہ اس سے زیادہ اسکلیٹ نہ ہو لگتا ہے یہ تو رائیہ پہنچی کہ شاید یہ رفع دفع ہو جائے برطانیہ کی طرف سے ضرور اسرائیل کو کہہ دیا گیا ہے کہ اور فرنٹ نہ کھولا جائے لیکن یہ سارے معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں فلسطین کا معاملہ اگنور ہو رہا ہے یا اس کے اوپر ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ نظر کم ہو گئی وہ پیچھے چلا گیا مگر کیا اسرائیل چھپ کے بیٹھا رہے گا یہ آنے والے دن مزید بتائیں گے